اسلام دیکھم فرینڈز ویلکم بیک تو ٹھوپ سمارٹیز ٹراما سیریل احرام جنون جب پھر سے اسی ٹریک پر آ چکا ہے کہ شانی جوب چھوڑتا ہے شانسے مناتی ہے شانی واپس چلا جاتا ہے اور اب تیسری سے چوتھی بار یہی روپیٹ ہوتا جا رہا ہے آج شانسے کی خوشی کی انتہا نہیں کہ نادیا سے اس نے پوچھ دیا شانی کسی اور سے محبت تو نہیں کرتا اور نادیا نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں وہ کسی کو نہیں چاہتا اس کے بدلاؤ کی وجہ اس کے سخت رویے کی وجہ صرف اس کی گھر کی ذمہ داریاں ہیں اور کچھ بھی نہیں تو شانسے اس بات پر بہت خوش ہو جاتی ہے اور اب وہ چاہتی ہے کہ وہ اس کے گھر کی ساری ذمہ داریاں اس کے سر سے اتار دکھ تاکہ شانی منٹلی بھی ریویکس ہو جائے اور اسے شانسے کے بارے میں سوچنے کا موقع مل جائے اس لیے تو آج جب وہ آفیس جاتا ہے تو شانسے بہت خوش ہو جاتی ہے لیکن شانسے کا باپ ذرا بھی خوش نہیں وہ دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ سجیلا کی ماں اسے احساس دلوانے لگی کہ پہلے نادیا تمہیں شاپنگ پر لے کر جایا کرتی تھی لیکن اب اس کی شادی شروع ہے وہ شاپنگ کرتی ہے لیکن اس نے تمہیں پوچھا تک نہیں تمہیں اس بات کا احساس نہیں لیکن یہ سجیلا جسے دولت کے پیسے کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا اسے اس بات کی رتی برابر بھی فکر نہیں کہ نادیا کس کے ساتھ جا رہی ہے شاپنگ پر کس کے ساتھ نہیں اسے تو صرف خود سے غرض ہے ایسے ہی ماں سے جو باتیں کر رہی تھی تو اسی ٹائم شانی کی کول آ جاتی ہے ماں بھی یہاں سے اٹھ کر چلی گئی تاکہ سجیلا آرام سے ریلیکس ہو کر بات کر سکے تو شانی اسے بتانے لگا کہ اس نے آفیس پھر سے جوائن کر لیا تو یہ بہت ہی چنکا دینے والی حبر تھی سجیلا کے لیے تو اب شانی اسے تنزن کہتا ہے کہ تمہیں پتا نہیں چلا جس نے میرے چھوڑنے کی آفیس حبر دی تھی کیا اس نے دوبارہ ری جوائننگ کی حبر تمہیں نہیں دی تو یہ سجیلا کہہ دیتی ہے تم ہمیشہ کروی باتیں کیوں کرتے ہو کبھی تو محبت سے پیار سے بات کیا کرو اب پتا چل گیا نا کہ پیسہ آ رہا ہے تو اب اس سے محبت اور پیار کی ڈیمانڈ بھی شروع کر دی تو اب شانی کہنے لگا زندگی کی کروی حقیقتوں نے لہجے کی مٹھاس چین لی ہے مجھ سے سجیلا لیکن اس سجیلا کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ شانی کتنی فلس فیانہ باتیں کیوں کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے اس کے دل میں کیا ہے اس نے کبھی بھی جاننے کی کوشش ہینے کی صرف اپنی ڈیمانڈز بتاتی ہے اور جاتی ہے کہ اس کے پاس زیادہ سے زیادہ دولت ہو چاہے وہ دولت جائز طریقے سے آئے یا پھر ناجائز طریقے سے سجیلا کو اس پاتھ سے غرص نہیں آج شام کے ٹائم وہ سجیلا کی طرف بھی چلا جاتا ہے اور پھر سجیلا کو گھومانے بھی لے جاتا ہے سجیلا اس پاتھ پر بہت ہوش ہوئی کیونکہ اب شانی پھر سے پیسے والا ہے اس لیے اپنے ہاتھوں سے اسے گول گپے کھلانے لگی تو شانی کی ہوشی کی تو انتہا ہی نہیں شانی کو تو ایسے لگا جیسے پوری کائنات کی ہوشیاں سمٹ کر اس کی گود میں آگئی ہیں کہ سجیلا نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھ لیا ایسے ہی شانی گھر آتا ہے تو اس کی طرف دیکھ کر ماں پہچان جاتی ہے کہ یہ سجیلا کی طرف کیا تھا اب ماں نے تو اس وقت کچھ نہیں کہا لیکن کچھ تیر کے بعد صبح اٹھ کر کہنے لگی سجیلا کی طرف کیوں گئے تھے تو اب یہاں پر شانی بہت ہی انجان بن کر کہنے لگا کیا کیا اس نے آہر اب کیا ہو گیا مجھے کیوں نہیں جانا چاہیے تھا وہاں پر تو ماں اسے یاد دہانی کراتے ہوئے کہنے لگی اس نے منگنی توڑی ہے بھلا اس سے بڑا کیا ہوگا لیکن شانی جس کی آنکھوں پر اس کی محبت کی پٹی بندی ہے اب کہنے لگا اس نے بڑی حمد کا مظہرہ کیا ہے ویسے ماں کہ اس نے الان کر کے انگوٹھی میرے ہاتھ میں پکڑائی اور آپ لوگوں نے تو بغیر الان کیے ہی ان سے ہر رشتہ توڑ دیا کہ انہیں پتہ ہی نہیں دوسری طرف اب ہاور کی ماں نے گاڑی کی ضد بھی کرنے لگی کہ جہیز میں گاڑی ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلنا چاہیے کہ میری بہو کتنے اچھے گھر سے آ رہی ہے اب یہاں پر ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا گاڑی دیں لیکن اب ہاور کے گھر والوں کی ضد کے آگے انہیں گھٹنے ٹیکنے ہی پڑیں گے اور یہ سب کچھ شانزے کی وجہ سے ہو رہا ہے ماں حوب جانتی ہے اس لئے ماں چاہتی ہے اب شانی اور شانزے کی شادی ہو جائے آج شانزے پھر سے ان کے گھر آتی ہے نادیا کو شوپنگ کروانے سبھی بہت ہوش ہیں نادیا اور شانزے شوپنگ کے لیے جانے ہی لگتے ہیں کہ سجیلا آ گئی سجیلا کو دیکھتے تو نادیا کا رنگ فک ہو گیا اور یہاں پر وہ آتے ہی حیران ہو گئی کہ شانزے ان کے ساتھ ہے اور شانزے کی حبصورتی کو دیکھ کر تو وہ جیلس ہی ہو گئی شانی کی ماں کو بھی اسٹم سجیلا کا یہاں پر آنا اچھا نہیں لگا اس لئے وہ باتوں کو بدلنے لگتی ہے تاکہ سجیلا کوئی بات نہ بول دے کہنے لگی امی کیسی ہے تمہاری تو وہ کہہ دیتی ہے امی بلکل ٹھیک ہے پپو امی نے ہی مجھے یہاں پر بھیجا تھا تاکہ آپی کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے شوپنگ کی ضرورت ہے تو میں ان کے ساتھ جا سکوں اب شانزے بھی پاس کھڑی تھی تو اسے ہائی بولتی ہے لیکن یہ سجیلا جو اتنی جیلس ہو چکی ہے بس اس کی طرف دیکھتی ہی رہ گئی اور سوچتی ہی رہ گئی کہ یہ تو بہت حسین ہے بہت حبصورت ہے میں جو شانی کو بلا وجہ کے نہرے دکھاتی ہوں آخر مجھ میں رکھا ہی کیا ہے اب وہ ایک بار تو جا کر گھر میں یہ ضرور سوچے گی اور یہاں پر وہ جیلس ضرور ہوگی کہ شانی شانزے سے ملتا ہے حبصور یہاں پر ڈرامے میں آگے کوئی ٹویسٹ آ ہی جائے کوئی اچھا سال تڑکہ تو لگنا ہی چاہیے تاکہ ہی ڈراما دیکھنے کا بھی مزا آئے ورنہ تو شانی جوب چھوڑتا ہے شانزے مناتی ہے پھر سے جوب چھوڑتا ہے پھر سے شانزے مناتی ہے لیکن فرنڈز آپ کو کیا لگتا ہے نادیا کی شادی پر کچھ ہونے والا ہے کیونکہ یہاں پر سجیلا بھی آئے گی اور شان سے بھی تو کافی مزا آئے گا تو فرنڈز کیا آپ میری بات سے اگری کرتے ہیں یا نہیں کہ نادیا کی شادی پر ہی اصل ٹویسٹ آئے گا اس بات سے کتنا اگری کرتے ہیں ضرور کمنٹس میں بتائیے گا مزید ویڈیوز کے دی چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل کا نوٹفکیشن ضرور پیس کر دے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ آسانی سے دیکھ سکیں اللہ حافظ